بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک بہت مزے میں بارش کا دن ہے جی راہ سے بارش بارش بہت پیارا موسم ہے اور بارش کے حساب سے بنے ہیں بہت مزے کے بکرے کے پائے میں نے آج بنائے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبدت سے یہ بنے ہیں کتنی اچھی خوشبواری ہے اور یہ کھانے کے لئے بلکل ریڈی ہیں اور یہ کیسے میں نے بنائے ہیں یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا یہ دیکھیں جی بارش کی کیا صورتحال ہے کافی تیز بارش ہو لی تھی ابھی تو پھر تھوڑی سی ہلکی ہو گئی ہے تو جب بہت زیادہ تیز ہو لی تھی نا میں سوکے اٹھی تو اس کے بعد بہت تیز بارش سٹارٹ ہوئی تو میں تو سیدھا چلی ہی ناہانے کے لئے چھت پر اور مجھے بہت مزایا تیز ہوا تھی تیز بارش تھی اور اس کے بعد نیچے آکے میں آپ کو یہ سین دکھا رہی ہوں تو چلیے جی آگے ہیں کچن میں یہ بکری کے پائے ہیں جو باہت سے ریڈی ہو کے آگے تھے لیکن ان کو پھر بھی چھولے پہ میں نے بھون لیا تھا کوکر لیا ہے اس میں آئل ڈالا ہے پیاس کٹ کے ڈالے ہیں اور اس میں ساتھ ہی میں شامل کر دوں گی پائے جو میں نے چھولے پر ایک تسلی کرنے کے لئے ایک دفعہ بھون لیے تھے روست کر لیے تھے ڈائریکٹ چھولے پہ پر اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا جو تھوڑے بہت بھی کوئی قصر ہے جاتی ہے بالوں کی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو سمپلی میں نے جو ہے ابھی چھولے پہ نہیں رکھا ہے پیہ کوکر کو تو سمپلی اس میں میں نے آئل پیاس اور پائے اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں لال مسالہ ساتھی میں ڈال دوں گی ہلتی پاورڈر اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی نمک تو سمپلی میں نے اس میں چیزیں ایڈ کرنی ہے جسٹ مکس کرنی ہے اور چھولے پہ رکھتے لیے تو بہت سمپل طریقے سے پائے بنتے ہیں اور بہت ہی لذیذ بنتے ہیں اس میں کوئی ایسی جو ہے وہ سائنس ایشیو نہیں ہے تو اینیویز جی چھولے پہ میں نے چڑھا رہی ہے لیسے نرٹر کا پیس میں نے ڈال دیا ساتھی بوائل ہو رہے ہیں جی سپگیٹیز رات کبھابی نے بنائے تھے بیف خوز سے اور رات میں ہم کہیں میں اور میرا بیٹا ہم لوگ گھر پہ نہیں تھے تو ہم نے نہیں کھائے تو ابھی ہم لنچ میں کھائیں گے بیف خوز سے اس کو بھونڈا نہیں ہے اور اس کے بعد اس میں میں نے شامل کر دینا ہے بہت سارا سا پانی اور اس کے بعد اس کو ہم پکنے کے لئے رکھ دیں گے ککر کے اندر پائے بہت اچھے بنتے ہیں اسٹیم کیونکہ اس کی لوگ ہو جاتی ہے تو اس کا فلیور اس کا جو لک ہے وہ سب بہت اچھی ہوتی ہے اچھا جی یہ تقریباً آدھا پانر گھنٹا پائے پکنے کے بعد یہ شکل ہے پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو رہا تھا تو یہ ہافٹن سے زیادہ ہے یعنی پائے آلماس گل چکے تھے تھوڑی سی کسر تھی تو اب میں نے سوچا کہ اس کو میں پانی خوش کر کے سوکا دھنیا ساتھ ڈال کے اور اچھے سے بھونڈ لیتی ہوں تو اسی طریقے سے میں نے پانچ سے سات منٹ تک اس کو اچھے سے بھونڈا ہے ساتھ میں ایک تیز پتہ اور دو موٹی کالی میرچ جو ہے وہ ڈال رہی ہوں موٹی لائچی سوری پڑی کالی لائچی اور ڈش آٹ کرنے سے پہلے اس کو یاد سے نکال لیجئے گا میں نے بھی ایسے ہی کیا تھا تو بہت اچھے سے میں اس کو بھونڈ لوں گی اور جتنا اچھا بھونڈا ہوتا ہے گل آنے کے بعد یاد رکھے گا پایا گل جائے اس کے بعد اس کی اچھے سے بنائے کرنی ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اس میں اچھی خوشبوہ آتی ہے اور فلیور آتا ہے اور اس کا کلر بھی اٹھ کے آتا ہے ورنہ اس کا شوربہ آپ کو سفیس سفیس سا لگے گا اگر پیاس صحیح طریقے سے گوش کے ساتھ کسی بھی گوش کے ساتھ بھونے نہیں جائیں گے تو شوربہ کبھی بھی اچھا نہیں بنے گا تو اینیویز جی یہ دیکھیں جی آپ کو شاید خوشبو بھی محسوس ہو رہی ہو اور یہ ڈن ہو چکی ہے اس کی بنائی اور اس کا دیکھ لے کے جی فائنل اس کا کلر بھی چین ہو گیا ہے آپ کو فیل ہو رہا ہوگا تو بس اس کا یہی ہوتا ہے کہ سمپل طریقے سے چڑھائے جاتے ہیں اپنے حساب سے مثالیں ڈالنے آپ نے اور اس کے بعد بس جو ہے اس کو اچھے سے بھوننے نہ ہے اور بھوننے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے دوبارہ سے پانی اور پانی ہم اس میں تھوڑا زیادہ صحیح ڈالیں گے کیونکہ اب اس کا شوربہ بھی دیر تک پکے گا پریشر میں نہیں لگاؤں گی لیکن پھر بھی اس کو کور کر کے اور تقریباً ایک سوہ گھنٹہ میں نے اس کو پکایا تھا کیونکہ جتنے زیادہ دین تک پائے پکتے ہیں اور نہیں زیادہ لزیز ہوتے ہیں اچھا اینڈ میں میں نے ڈال دیا ہے پیسہ ہو اگر اب مثالہ ٹھیک ہے جی اور اس کو دوبارہ سے میں نے کور کر دیا ہے پریشر ہٹا دیا ہے اور اب یہ پکتا رہے گا اور میں آگے اپنے روم میں لنچ لے کے خوزے کی ڈش میں نے اپنے لی ریڈی کر لی تھی اور یہ دیکھیں جی کتنا میں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے اس پہ آپ کو چپس ہرے پیاز اور یہ سب نظر آ رہا ہوگا اس کے ساتھ یہ بیچ میں جو ہے بیف ہے اور بیف کے سائٹ پر یہ گارلک ہے فرائی ہوا وہ اور اس کے اوپر جو ہے وہ چلی فلیکس ہے فرائی ہوئے ہوئے تو اس کو تھوڑا سا سپائیسی اگر زیادہ کر کے کھانا ہو تو آپ چلی فلیکس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں سو میں نے بھی کر لیا ہے تو یہ بہت ہی مزے دار خوزے تھا اور بیف خوزے تو واقعی بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت یم بنتا ہے اور بھابی نے بہت اچھا بنایا تھا اور میں نے چونکہ لنچ میں ہی کھایا تو ابھی مجھے کھا کے بہت مزا آیا تو دل تو چاہ رہا تھا کہ ایک لیٹ اور ہو جائے لیکن لنچ کیونکہ میرا کافی لیٹ ہو جاتا ہے آلماسٹ ایوننگ ٹائم کے قریب قریب تو پھر اس وجہ سے بہت زیادہ میں نہیں کھاتی کیونکہ پھر دینر میں بھی ہمارے سپیشل پائے بن رہے تھے سو پھر اگر میں ابھی بہت زیادہ اوبر لوڈڈ ہو جاتی تو پھر میرا دینر رہ جاتا ہے تو اینیویز جی یہ ہے ہماری آج کی ڈے روٹین تھی اور یہ دیکھیں بیف کتنا زبردہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں اور کلر دیکھ اس کبر کو ریڈ گرڈ سے بنا ہو بہت ہی مزے کا تھا تو آج کا دن بہت اچھا رہا ہے ایک بارش ایک بہترین لنچ اور ایک بہترین دینر کے ساتھ تو یہ میرے ڈن پائے ہے اور ٹیبل پہ میں آپ کو نئی ویڈیو کلپ بنا سکی ہے سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میں بھول جاتا ہوں اور سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میں خود ہی جو ہے وہ روک دیتی ہوں تو یہ پائے بلکل دن ہے پائے روٹیاں لینے گئے ہوئے ہیں اور میں اس کو گرم کرنے لگی یہ اس کی ٹویسنگ ہے ہارا دھنیاں لیمن اور ہری مرچے اور باری کٹی ہوئی ادھرک تو اس میں سے تھوڑا سا نہارا دھنیاں بھی میں اس میں پائے میں بھی شامل کر دوں گی اور باقی جو ہے وہ ہم ٹیبل میں رکھیں گے